دوستو ڈیٹا ٹائپ کے اس لیکچرز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اپنے کام کو آگے چلا رہے ہیں اس سے پہلے ہم ڈیٹا ٹائپز کا ذکر کر چکے ہیں اور آج ہم جو ڈیٹا ٹائپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس یس اور لو ساری ڈیٹا ٹائپز کا اپنا اپنا استعمال ہے ہم اسے اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں اور ان ڈیٹا ٹائپز کے اندر ایم ایس ایکس ایس بنانے والوں نے یہ شو کیا ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو جن فیلڈز کی ضرورت ہے وہ یہی آپ کے پاس دس موجود ہے اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایک فیلڈز بنائی ہے فول پیڈ رولز کے حساب سے میں یہاں پہ تھوڑا سی مسٹیک کر گیا اصل میں فیلڈ نیمز کے اندر ہم سپیس نہیں دیتے اب اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں یس اور نو تو یس اور نو کی ڈیٹا ٹائپ سیلیکٹ کرنے کا اصل مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم آپریٹر کو سہولت دیتے ہیں کہ وہ بار بار ڈیٹا ٹائپ نہ کرے بلکہ صرف وہ ہاں یا نہ کے حساب سے اس آپشن کو چیک کر کے اس کا جواب وہاں پہ ٹائپ کر لیں اب اصل جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے فول پیڈ تو یہ عام طور پر یس اور نو کا آپشن ہم تا ان آپشن ان فیلڈ کے لئے سیلیکٹ کرتے ہیں جس میں جواب ہاں یہ نہ میں بن رہا ہو جیسے کہ یہاں پوچھا جا رہا ہے فول پیڈ ہے تو اس کا جواب یا تو ہاں میں ہو سکتا ہے یا نہ میں ہو سکتا ہے یہاں ہم فیلڈ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کالیج میں ایڈمیشنز ہیں تو کالیج میں دو شفٹس ہیں ایک مورننگ ایک ایوننگ تو ہم نے وہاں پہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے مورننگ اگر وہ مورننگ کا ہوا تو اسے ٹک کریں گے اگر اگر نہیں ٹک کر رہے تو اس کا مطلب ہے وہ سونس مورننگ کا نہیں ہے ایوننگ ہے اسی طرح سے ایڈمیشن ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا آل سونس ہے تو یا وہ آل سونس ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایسی ڈیٹا ٹائپ جس میں جواب سوال آپ کے پاس صرف ہاں یا نہ میں بنتا ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ صرف یس اور نو میں سلیکٹ کر سکتے ہیں ہم آگے کیوری میں بھی اس کا استعمال کریں گے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک فیلڈ بنائی ہے اور اس میں یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک چیک باکس بنے نظر آ رہے ہیں ہمیں جہاں پر جواب ہاں میں دینا ہے اسے کلک کر لیں گے اور جنہیں ہم نے کلک نہیں کیا ہوا اس کا مطلب ہے ہم اس کا جواب نام میں دے رہے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس شورٹ فارم میں استعمال ہونے والی اس کی ڈیٹا ٹائپس ہے جس کے اندر ہم صرف اتنا کنفرم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس فیلڈ میں لکھا جانے والا جو بھی ہے وہ جواب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے اس کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں باقی کی ڈیٹا ٹائپس اگلے لیکچرز میں آپ تک پہنچائیں گے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں تاکہ باقی کی اپڈیٹس آپ تک پہنچیں اور ایک مکمل سوفٹوئرز ہم اس ایم اے سکسس میں ڈیویلپ کر چکے ہیں